اس تبتی چلچلاتی اور جلا دینے والی گرمی میں اگر آپ کو میٹھا تھنڈا پانی مل جائے تو سب سے پہلے جو شبد آپ کے موہ سے نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ جس نے بھی یہ ارگنائز کیا ہے اس کا بلا ہو یہ تصویریں ہیں نئی بستی کی یہاں پر ایک شبیل لگائی گئی ہے اور سب سے پہلے میں نے آ کر پوچھا کہ اس کا کارن کیا ہے جو کارن انہوں نے مجھے بتایا تو پھر میرا ضروری ہو جاتا تھا کہ اس شبیل کو میں آپ کے پاس پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ بھی انسپائر ہوں اور اپنے اپنے علاقوں میں اس گرمی میں شبیل ضرور لگائیں انہوں نے کہا کہ مقصد صرف ایک ہے گرمی لوگ اس تبتی چلچلاتی گرمی میں گھر سے باہر ضرور نکلیں گے اپنے کام کاج پہ جانے کے لیے تو ہم اس کو تھوڑی سی رہت دے دیں گے یہ ایک دن ہمارے نام شاید ہمیں کوشش کر سکیں کہ اس دن لوگوں کو گرمی نہ لگے تو کارن یہی ہے کہ گرمی اور کوئی کارن نہیں ہے سنگھ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا شبیل کیوں لگائی ہے کہتے کارن صرف ایک ہے گرمی تو اس طرح کی شبیل صرف گرمی کو مدر نظر لگتے ہو لگانی چاہیے صرف گرمی جیسے آپ دیکھ رہے کہ ابھی تک جو ٹیمپریچر جا رہا ہے وہ فورٹی تری پلیس ہی جا رہا ہے آج کا جو ٹیمپریچر فورٹی تری جو بھی رہا گیر ہے وہ سب سے پہلے پانی کی مانگ کرتا ہے جب بھی گھر سے باہر نکلے گا اس کو تو پیاس تو لگے گی اگر ایسی لگے دے رہے گی تو رہا گیر کو بھی تھوڑی سہولیت ہو جاتی ہے اور جگہ دیر کے لیے گرمی بھول جائے گا اور ہی دیر کے لیے گرمی جیسے وہ بھول جائے گا آپ نے بھی وہ ہی کیا چاہیے جی بلکل سا جی ضرورتی پانی ضرورتی پانی کوئی ایک سٹال مل گیا بلکل سا جن شکریہ سر دو منٹ دو منٹ رکنا آپ کیا نام ہے میم آپ کا آپ کا نام کیا ہے ریکھا ریکھا جی گرمی بہت زیادہ ہے رہت ملی پانی پیکر تھنڈا پانی پیکر ضروری ہے ایسی شبیل لگانا صرف گرمی کو مدر نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے آپ کو ضرورتی پانی کی بچے نے بھی پیا یہی تصویریں مجھے آپ تک پہنچانی تھی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی خاص اوکیزن پر ایسی شبیل لگائی جاتی ہیں لیکن ابھی وہ لوگوں کو وہ سمجھ آ رہی ہے جو پینے والے ہیں جب پلانے والے ہیں ان کو اب لگتا ہے کہ گرمی کو گرمی سب سے بڑا تحار مان لیتے ہیں یہ دو تین چار مہینے کو ہم تحار کی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر روز کہیں نہ کسی چوک چرائے پر اگر ایسی شبیل لگا دی جائے تو گرمی میں تھوڑی راہ ضرور مل جائے گی صاحب آپ کا نام کیا ہے سنڈیپ سنگھ سنڈیپ صاحب آپ نے یہ شبیل یہاں پر لگوائی ہے کیا من میں تھا کیوں بیسیکلی آج کل گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے دوسرا یہ کہ پہلے نجلہ کاسٹی آئی جا کیا بولتے ہیں ایک چیز اور فنکشن تھا ہر موڑ پر شبیل ہوتی ہے شبیل لگی رہتی ہے تو اسی لائن پر دس جگہ لگ جاتی تو ہم نے سوچا تھوڑا آلک ایک ہی دن میں سب نے پانی پینا نہیں ہے اس لئے ہم نے دیسائیڈ کیا کہ تھوڑا دن ان سے آلک کر کے تو ہمارے ادھر جتنے بھائی بندوں ہیں سب نے مل جل کے بولا کہ یہاں پر پانی پینے آتے ہیں چوہوں کا شاہ ہیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے شبیل گائیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیہاروں میں تو پیاس لگتی ہے ایسے بھی پیاس لگتی ہے ڈیلی لگتی ہے لہاروں بھی لوگ شبیل لگاتے ہیں تو آدھر تھوڑا الگ دن پر لگائی جائے تو زیادہ اچھی ہے کہ آتے جاتے لوگوں کو پانی کی مل جائے تو یہ ہمارے سارے یہاں کے جتنے دوست بندوں ہیں مل جل کے ہمارے انکل ہیں سب نے مل جل کے کانٹریبیسن کی تو لگا دی یہ کرتے کیسے ہیں ایک آدمی کے لیے تو مشکل ہوتا ہوگا مشکل ہے ساروں نے مل جل کے تین چر بند ہیں ہمارے شاپ کی پر ہے آواز دینے کی ضرور ہوتی لوگ آ جاتے ہیں ایسے بھی آتے جاتے ہیں لوگ کوئی چین نہیں چھوڑ رہا ہے کوئی اپنا میٹھا چھوڑ رہا ہے چیزیں چھوڑ رہا جا رہا ہے سارے اپنے صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی ہر روز ہے تو پیاس بھی ہر روز ہے اور تیہاروں میں آپ ایک ہی جگہ پر جمہو شہر میں ہزاروں جگہ پر شبیل لگی ہوتی ہے لیکن باقی دن ان کو وہی تفتی گرمی سہنی پڑتی ہے یہ کارن ہے اور کارن جو ہے وہ ویلیڈ ہے ان کا لوجک صحیح ہے صاحب آپ کا نام کیا ہے صدرشن شرما آپ کا چہرہ بہت ہی پاورفل لگ رہا ہے مجھے آپ کی امس پرائش کیا نام آپ کا صاحب صدرشن شرما صدرشن جی کیا لگتا ہے کہ ایسی شبیل ہر موڈ پر اگر ہم اس کا بٹوارہ کر لیں کہ آج نئی بستی نے لگائی کا لاس موڈ لگائیں گے پرسو گاندی نگر لگائے گے تو رہا گیروں کو آسانی ہو جائے گی بلکل بلکل ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آج ہم نے لگائی یہ سب مل جلکے تو ایسے ہی سب لوگ اگر لگائیں تو بھلا ہو جائے گا سب کا اور پبلک جو تھوڑی پیاس بجا سکے گی بجا سکے گی اپنی تو ہم تو چاہیں گے یہی ہر جگہ لگنی چاہیے ہر جگہ لگنی چاہیے ایک بار پھر کہوں گا کہ آپ کا چہرہ بہت پاور فول ہے اور یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ بھگوان کے بنائے ہوئے بندے ہیں جن کی آپ پیاس بجاتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ بھگوان نے ایسا سسٹم بنایا ہے کی پیاس ہر روز لگتی ہے ایسا سسٹم ہے کی پیاس ہر روز لگتی ہے کیا نام ہے شب آپ کا ادھین ادھین کہاں سے آ رہے ہیں یہ کہ پٹھی لینے کے تھے نہیں نہیں ٹھیک رہاں گرمی تھی پیاس لگی تھی پیاس لگی تھی سنتوش ہوا یہی تصویر ہے آپ کا نام کیسا بنارسی داس بنارسی داس بنارسی جی آپ سیوہ کر رہے ہیں یہ کب تک چلے گا شبیل دوپیر تک دوپیر جب تک سمان ہے تب تک چلتا رہے گا شکریہ بازی ہم سے بات کرنے کے لیے اور یہ یہاں آگے یہ شبیل کو بانٹا جا رہا ہے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں بنایا بھی جا رہا ہے تاکہ وہ جو پیچھے جو آگے ڈیمانڈ جو ہے پیچھے سپلائی ختم نہ ہو جائے ساتھ ساتھ بنایا بھی گیا صاحب یہ کیا چیز ہے یہ چینی پانی یہ چینی گولی ہے آپ نے اور یہ روح افزل پانی روح افزل والا پانی اور ٹینک کسی لیے منگوایا گیا آج اسی کے لیے یہ پھورا ٹینک بڑا ہوا پانی سے مقصد صرف صاحب تھا اس شبیل کو آپ تک پہنچانے کا کیونکہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھو جہاں تک میں بتا رہا ہوں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں بڑی آبازی کیا نام آپ کا کیا نام آپ کا میرا نام تیر سنگھ پیاس لگی ہے آجی پیاس لگی ہے گرمی ہے تو پیاس لگی ہے یہ شبیل اثر کرے گی تھندک ڈالے گی تھوڑے مرتی تھلٹن ڈالے گی تھندک ڈالے گی بھائی یہی تصویریں مجھے آپ کو دکھانی تھی کیوں نہ ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ ان گرمیوں کے مہینوں کو ہر روز تہار مان لیا جائے اور ہر چوراہے پر آج نئی بستی نے کیا ہے ایسے میں نے پہلے کہا کال کوئی اور علاقہ پرسوں کوئی اور علاقہ تاکہ گرمی آسانی سے نکل جائے اور انسانیت بھی بنی رہے شبیل کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے